السلام علیکم سٹوڈنٹس تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لائزوزومل سٹوریج ڈیزیزز کے بارے میں ٹھیک ہے یہ آپ نے نا اس کا بیسک آپ نے پڑھا ہوا ہوگا جو بھی ڈیزیز ہے اس میں انزائم ڈیفیشنسی آپ نے پڑھی ہوئے گی ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا ہم پیتھولوجی کور کر رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے ہم اس کی نا جو ہی نا مارفولوجی کو ٹچ کریں گے ٹھیک ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم کریں گے ٹیسیکس ڈیزیز ٹھیک ہے ٹیسیکس ڈیزیز کو ہم نا جی ایم ٹو گینگلیو سائی ڈوسیز بھی کہتے ہیں کیا جی ایم ٹو گینگلیو سائی ڈوسیز بھی کہتے ہیں اب اسے گینگلیو سائی ڈوسیز کیوں کہتے ہیں بیکس اس میں ہوتا ہے کیا ہے نا ایک انزائم ہوتا ہے وہ ڈیفیشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیا ہیکزوز امینی ڈیز اے ہیکزوز امینی ڈیز اے has اٹھا twins کو اندازہ گھنے کے لیوائے پ reluctوں کو اس گھنے کے لیوائے بیٹا ٹھیکنے ٹم ہشتے ہوں جو اس میں بہت بھیک گھنے کے لیے آج کرسکتی ہوسوں ٹھیک ہے اب بسی کے لیے ہوتا کیا ہے یہ ایک کروموزوم ایک کروموزوم پر ایک جین ہے جو کہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے کوڈ کرتا ہے فارتہ ہیکزوز امینیڈیز ہے ٹھیک ہے یہ ایک جین ہے جو کہ آپ کے پاس ایک انزائم کے لیے جو ہے نا کوڈ کرتا ہے ٹھیک ہے بسی کے لیے جو جین ہے آپ کے پاس ففٹین کروموزوم پر بھی ہوتا ہے انڈ ففت کروموزوم پر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو ہوگا کیا اس جو ہے نا جین میں آپ کے پاس کیا ہوگی mutation ہو جائے گی mutation ہوگی تو یہ enzyme نہیں بنے گا basically یہ enzyme کیا کرتا ہے gangliocytes کو کیا کرتا ہے breakdown کرتا ہے کیا gangliocytes آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں جو انا کیا ہوتی ہیں lipids ہوتی ہیں کیا gangliocytes تو اسی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں کیا GM2 gangliocytosis ٹھیک ہے cidosis کا مطلب کیا ان کی accumulation ہوتی ہے ہوگی ٹھیک ہے اور یہ accumulation بہت زیادہ زیادہ کہاں پر ہوگی hard میں ہوگی cns میں ہوگی liver میں ہوگی and spleen میں ہوگی ٹھیک ہے اس کا میں نام لگ دوں باقی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا spleen ہے اچھا اس کے بعد یا تو اس gene میں جو ہے نا mutation ہوگی یا یہ gene بالکل ٹھیک ہوگا مسئلہ کیا ہوگا آگے جو like یہ بنتا ہے نا messenger RNA بنتا ہے and protein بنتا ہے and اس کے بعد یہ enzyme بنے گا ٹھیک ہے تو ہوگا کہ یہ جو messenger RNA اس کی جو نا modification ہوتی ہے protein کی modification ہوتی ہے اب دیکھیں جو modification ہوتی ہے modification ہوتی ہے ان کی جو folding ہوتی ہے کیا modification بھی ہوتی ہے بٹ میں نے جو یہاں پر بتانا ہے folding بتانی ہے اب فالڈنگ آپ کے پاس کہاں پر ہوتی ہے وہ فالڈنگ ہوتی ہے endoplasmic reticulum میں اب وہ فالڈنگ اگر نہیں ہوگی کیا وہ فالڈنگ اگر نہیں ہوگی تو اسی اس وجہ سے vision آپ کے پاس یہ test x ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہے mis folded proteins جب proteins fold بالکل صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو وہ اپنا کام نہیں کریں گے like hexose amindase A تو یہ نا اس mis folded protein کی کیا ہوتی ہے degradation ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کیا proteosomal degradation اور پھر جو amino acids وہاں سے نکلیں گے اس degraded protein میں سے وہ آپ کے پاس accumulate ہو جائیں گے کہاں پر neurons میں ٹھیک ہے کس میں accumulate ہو جائیں گے neurons میں وہ accumulate ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کی کیا دی سیمپل جی تھوڑی سی جو نا pathology تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم آتے ہیں کہاں پر اس کی effects پر اب دیکھیں یہ cns کا cns میں اس کا effect ہوتا ہے like cns میں یہ کیا کرتا ہے dementia cause کرتا ہے کیا dementia dementia and this is your descending track آپ کے پاس یہ کیا ہوگا upper motor neuron کا یہ lower motor neuron کا یہ کیا کرتا ہے اس motor جو وہ ہوتا ہے نا response اس میں جو نا incoordination cause کرتا ہے کیا motor incoordination ہوتی ہے ٹھیک motor incoordination ٹھیک ہے and then یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے کیا philacid paralysis ہو جائے گی کیا philacid muscles کی کیا ہوگی philacid paralysis ہو جائے گی اگر ان کو nerve سے supply نہیں ملے گا تو ان کی paralysis ہو جائے گی وہ کیا ہوگی آپ کے پاس philacid paralysis ٹھیک ہے philacid paralysis due to the lower motor neuron lesion ہوتی ہے ٹھیک ہے due to the lower motor neuron lesion ہوتی ہے philacid اس میں جو آپ کو characteristic feature آپ سے جو examiner سننا چاہے گا نا وہ یہ ہے کہ یہ کیا آپ کے پاس آئی ہے آئی میں ایک جو اس کی complication ہوتی ہے وہ blindness ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ blindness کیوں ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے یہ آپ کے پاس کیا macula ہے کیا macula ہے ٹھیک ہے macula کی اندر basically آپ کو ایک جو ہے نا spot ملے گا کیا ایک spot ملے گا اسے ہم کہتے ہیں کیا cherry red spot کیا cherry red spot ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس examiner یہ آپ سے سننا چاہے گا cherry red spot ٹھیک یہ اس کی کیا morphological جو نا یوں سمجھو یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ کہ میں نے ایک neuron میں جو نا یہ چیز میں نے بنائی ہوئی ہے let's suppose اس کو neuron بنا دیتے ہیں let's suppose this is your beautiful neuron ٹھیک ہے یہ کہ neuron ہے اب neuron کے cytosol میں آپ کو گیا ہوگا ہم کیا پتھ رہے ہیں lysosomal storage diseases یہاں پر کیا ہوگا cytoplasm of the neuron cytoplasm of the neuron جو ہے نا آپ کے پاس یہاں پر کیا ہوگا دیکھیں اب اس کی جو نا position پر نہیں دیکھنا کہ یہاں آپ نے cytoplasm کہاں پر بنایا ہے ٹھیک اس میں جو ہے نا neuron میں اب دیکھیں cytoplasm میں آپ کے پاس کیا ہوگا lysosome ہوگا یہ lysosomes میں store ہوں گے نا یہ کون kangaroo sites تو جب آپ کو یہ lysosomes آہ سوری جب آپ neurons کو دیکھیں گے in the tersex disease تو neurons کے جو cytoplasm ہوں گے تو وہ cytoplasm آپ کو کیا ملیں گے پتہ ہے وہ نا آپ کو distended ملیں گے کیا distended ملیں گے یہ کہیں اس کے distended because ان میں جو ہے نا اتنی بہت accumulation ہو جاتی ہے یہ distant ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے and then اس کے بعد ان میں یہ جو accumulation یہ کیا ہے gangliocytes ہیں یہ کیا ہیں gangliocytes اس کے بعد ان میں کیا ہوتے ہیں تھوڑے 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 جو ہے نا اس پر cytoplasmic inclusion بھی آتے ہیں کیا cytoplasmic اچھا let's suppose یہ اوپر والے کہیں آپ کے پاس دونوں لائزوزوم سے ہیں یہ دونوں نیچے والے کہیں cytoplasmic inclusion یہ کہیں اب basically ان cytoplasmic inclusion میں آپ کو کیا دیکھے گا یہاں پر مجھے یہ lipids نہیں بنانا چاہیے تھے اس میں جو نا یہ lipids نہیں ہوتی آپ مٹا دیں اس کو یہ اس میں نہیں ہوتی اب جو اچھا اس میں جو آپ کو characteristic feature ملے گا اور جو examiner آپ سے سننا چاہے گا is the onion skin layer of the membrane کیا onion skin layer of the membrane کیا onion skin onion skin onion skin onion skin layer of the membrane basically یہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو نا جو ممبرین جو ممبرین جو ممبرین لائزوزوم کی وہ کیا ہوتی ہے like world ہوتی ہے کیا world مطلب کیا یہ اسے fold ہو جاتی ہے مطلب کیا یہ اسے fold ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ like onion ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ٹھیک ہے اس طرح سے ہی ہوتی ہے onion بھی اسی طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اور یہ prominent آپ جب روبنس میں پکچر دیں گے یہ نا تو آپ کو بالکل clear دیکھے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا ہمارے پاس کیا تھا ٹیسیکس ڈیزیز تھا اچھا تو اب ہی ہم کریں گے کیا نیمین پک ڈیزیز ٹھیک ہے اس میں ہیزوز امینیڈیز اے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نیمین پک ڈیزیز میں ہوتا کیا ہے جو ہے نا انزائم یہ بھی اس میں بھی آپ کے پاس نا انزائم ڈیفیشنسج ہوتی ہے میں there is the no involvement of the CNS type A میں آپ کے پاس organomegaly ہوتی ہے organomegaly میں بتاتا ہوں کس میں organomegaly ہوتی ہے and اس میں organomegaly ہوتی ہے اس میں جو انا فیچر بس صرف organomegaly ہی ہے ٹھیک ہے organomegaly کی وجہ سے آپ کے پاس جو انا abdominal اور جو organomegaly ہوتی ہے وہ abdominal organs میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے abdomen produce کرتا ہے produce کرتا ہے and then fever ہوتا ہے vomiting ہوتی ہے and lymph adenopathy ہوتی ہے کیا lymph nodes میں بھی کیا ہوتی ہے adenotes بن جاتے اور اس میں بھی ہونا وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی and then what is type c اچھا جو type c ہے type c نا آپ کے پاس ہوتی ہے due to the defect in non enzymatic lipid transport کیا اس میں کیا ہوتی ہے non enzymatic اچھا defect in non enzymatic lipid transport اس میں نا lipid کی transport میں مسئلہ ہوتا ہے ڈھیک ہے type c میں یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے اب اس میں جو ہے نا آپ کے پاس examples examples مطلب کے examples کیا جاتے ہیں اور اس میں جو نا features features نہیں complications کیا جاتے ہیں یہ بندہ آپ کے پاس hydrops fatalities کی جو ہے نا complain کرے گا and neonatal hepatitis اچھا یہ آپ کے پاس بچوں میں ہوتی ہے type c and then آپ کو کیا ہوں گے neurological disfunctions ہوں گے ہوں گے کیا ہوں گے neurological disfunctions ہوں گے neurological disfunctions اسی میں بھی تھے کس میں آپ کے پاس ڈیسیکس ڈیزیز میں بھی تھے اس میں بھی ہوتے ہیں ڈeیز اچھا تو اس میں یہ جو اسفنگو میلینیز جب ڈیفیشیٹ ہوگا تو آپ کے پاس کیا ہوگی اسفنگو میلین کیا اسفنگو میلین ایک لپیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوگی accumulate ہو جائے گی وہ کیا ہوگی accumulate ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کی اکیوملیشن ہوتی ہے کہاں پر میکروفیج ہوتی کہاں پر ہوگی اس کی اکیوملیشن میکروفیج میں ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں this is the this is the میکروفیج اور یہ کیا آپ کی پاس پورے کے پورے سارے کیا ہیں لائزوزومز ہے ٹھیک ہے اب اس لائز ان لائزوزومز میں آپ کی پاس کیا ہے کی یہ جو بلو والا ہے بلو ڈاٹ آپ کی پاس کیا سفنگو میلین کو شو کر رہا ہے اور یہ کیا تھا یہ تو اب آپ کو حفظ ہو گیا ہی ہو گیا ہی ہو گا یہ والا یہ یہ ٹھیک ہے یہ آپ کی پاس کیا ہیں میلین فگرز ہیں بٹ یہاں پر ان کا نام کیا ہوگا یہاں پر چینج ہو جائے گا یہ یہ ان کا نام کیا ہو جائے گا یہاں پر اوہ سوری یہ الگ ہیں یہ الگ ہیں یہ الگ ہیں یہ الگ ہیں بیسکل انہیں کہتے ہیں کیا میلین فگرز کیا میلین فگرز آپ کے پاس کیا ہوتی ہے جو اس کی لائزوزوم کی میمبرین ہوتی ہے وہ آپ کے پاس رول آوٹ ہو جاتی ہے سیم اسی کی طرح ہی ان کا جو اس ٹرکچر انہی کی طرح ہو دیا ہے ٹھیک ہے بٹ انہی ان کا نام الگ رکھا گیا ہے اسے ہم کہیں مائلین فگرز اور ان میلین فگرز کو جو ہے مائلین فگرز بہت زیادہ بہت میں بند ہیں ٹھیک ہے بٹ اس کو ہم نے کیا دیا ہے نام دیا ہے کیا زیبرا بوڈیز کیا زیبرا بوڈیز ان کو ہم کیا کہتے ہیں زیبرا بوڈیز یہ ان کا کیا ہے ٹیپیکل مارفالوجیگل پوائنٹ ڈے ٹھیک ہے ان کا ٹھیک ہے اور یہ میکروفیجز آپ کو کہاں ملیں گے لیک آپ کے پاس نا یہ میکروفیجز آپ کو کہاں پر ملیں گے لیک سپلین لیور جی آئی ٹی ریسپروریٹری اینڈ بون میرو ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں ملیں گے اچھا تو جب یہ میکروفیجز آپ کے پاس سپلین اور لیور میں آئیں گے تو یہاں پر کیا ہوگی سپلینو میگیلی انڈ ہپیٹو میگیلی کیا یہاں پر سپلین یہاں پر کیا ہپیٹو میگیلی اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوگی ابڈومن پروٹریوڈ کرتی ہے ٹھیک ہے لیمف نوڈ جب آپ کے پاس بڑے ہو جائیں گے تو اسے ہم کہتے ہیں کیا لیمف ایڈینو پہ تھی کیا لیمف ایڈینو پہ تھی ٹھیک ہے ہپ کا پوچہ یہ اتنا کلیر ہوگا ان کی سیم اکیومیلیشن ان کی یہاں پر بھی ہوگی نیورونز میں بھی ہوگی اب ان کی اکیومیلیشن آپ کے پاس کیا پر ہوگی ان نیورونز میں بھی ہوگی اور جب ان کی نیورونز میں اکیومیلیشن ہوتی ہے تو نیورونز آپ کے پاس بلون کرتا ہے کیا بلوننگ ہوتی ہے نیورونز کی کیا ہوتی ہے بلون ہوتی ہے بلکل بلون کی جیسا ہوتا ہے اور اس میں جو نا ویکیول فارم ہو جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کیا ویکیولیشن ٹھیک ہے اور نیورون کا یہاں پر کیا ہوتا ہے لاؤس آف فنکشن ہو جاتا ہے لاؤس آف فنکشن ہو جاتا ہے اور لاؤس آف فنکشن کی وجہ سے برینڈڈڈ ہوتی ہے کیا برینڈ ڈیڈ برینڈ یہاں پر میں نے برینڈ لگا ہے بہر حال برینڈ ڈیڈ ہو جائے گا اس کی وجہ سے آپ کے پاس بندہ ایکسپیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ان سیم اسی کی طرح یہاں پر تھا نا چیری ریٹ اسپورٹ اس میں بھی آپ کو چیری ریٹ اسپورٹ ملے گا in the macula of the eye میں یہاں پر کیا ملے گا آپ کو چیری ریڈ اسپورٹ ٹھیک ہے hope کہ آپ کو یہ دونوں diseases کلیر ہوں گی لائزوزومل اسٹوریج ڈیزیز ٹھیک ہے